اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ اس طرح کراچی کے اندر پی ڈی ایم کا جنازہ نکل گیا ہے کپتان نے تمام سیاسی بدماشوں کی قبر خود دی ہے نو لیگ کے اندر بڑے پیمانے پر بغاوت ہو چکی ہے لندن کے اندر مریم نواز اور نواز شریف ماتم کر رہے ہیں اور رانہ سناولہ اتا تارڈ ملک احمد خان کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر میرے پاس ہے وہ جب میں نے آپ کو بتانی ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نون لیگ کا بیڑا کس طرح سے گرک ہو چکا ہے کس طرح سے یہ برباد ہو چکی ہے آج کراچی نے اور سندھ کے لوگوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر عمران خان کے وزیرعظم بننے کی بنیاد رکھ دی ہے رائیں کھول دی ہیں ریفرینڈم کر دیا ہے کہ تمام دھاندلوں کے باوجود تمام تر یہ گنڈا گردی کے باوجود کس طرح سے لوگوں نے آج ریفرینڈم کیا ہے اور تمام بدماشیہ کو ریچیکٹ کیا ہے ایون ایون ذرا اندازہ کریں ایک بڑی جماعت بدماشیہ کی ایک بلیک میلروں کی گنڈوں کی بڑی جماعت اس نے اس کے اندر اتنا خوف تھا تھر تھر اس طرح کام پر رہے تھے پہلے انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا چھ سات مہینوں تک زور لگایا کہ الیکشن نہ ہو لیکن جب الیکشن ہو گئے ان کے اندر اتنا خوف تھا کہ یہ جھاڑو پھر جائے گا رندہ پھر جائے گا جھرلو پھر جائے گا انہوں نے اسی میں آفیت جانی کہ الیکشن سے بھاگا جائے الیکشن سے بھاگنا منظور ہے لیکن کپتان کے سامنے آئیں گے تو رندے جائیں گے سارے اکٹھے بھی گنڈے سارے اکٹھے بھی ہو چکے ہیں سارے قاتل بوری بند لاشوں کا دھندا کرنے والے سارے اکٹھے ہو چکے ہیں کیا مصطفیٰ کمال وہ مگر مچ کی آنسو بہانے والا کیا وہ فاروخ ستار ویسے میں مجھے بڑے ذاتی طور پر پساند ہے ایک عجیبی کریکٹر ہے یعنی وہ کیا خالد مقبول صدیقی فیصل صبح بزواری سارے اکٹھے سارے اکٹھے ہو گئے پھر بھی گھبرا آ گئے پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت بھاگنے چاہیے تو لہٰذا آج کراچی کے اندر لوگوں نے تمام جالی بھٹو جالی زرداری جالی بھٹو کے نام پر ووٹ لینے والے اور سارے یہ دو نمبر یہ جو جو ایک قسم کے یہ سارے جو کوئی زبان فروش ہے کوئی مہاجر کوئی کچھ کوئی بھٹو فروش ان ساروں کو جناب ریجکٹ کر کے عمران خان کے لیے راہیں جو ہیں وہ کھول دی ہیں عمران خان کا آج راستہ صاف کر دیا جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں جتنی بھی خبریں اس وقت میرے پاس آ رہی ہیں سجاول اور یہ باقی جو علاقی ہیں یہاں پر پیپلز پارٹی کسی حد تک ہے بھی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پر ووٹ لے رہی گئے پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے ایسا بالکل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تالے لگائے گئے ہیں وہاں پر رات کو ہی وہ جالی ووٹ بنا لیے گئے تھے تھپے پر تھپا پولیس تھپا لگا رہی تھی اور یہ یہ میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں یہ ذرا کراچی میں بلدیاتی انتخابات جی جو آئی کا پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام فضل الرحمان کہہ رہا ہے ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جناب یہ بڑی مزید خبر ہے جی جو آئی ایف کے یعنی فیک ہے فضل الرحمان کے رہنما کاری عثمان نے پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام آید کرتے ہوئے کہا کہ چوبیس جولائی دو ہزار بائیس سے ملتوی کرتے کرتے بلدیاتی الیکشن پندرہ جنویز تک لے آئے پولنگ اسٹیشن پر عملے کو رات تک پہنچنا تھا جو نہیں پہنچا تین تین گھنٹے تاخیر سے پولنگ کا عملہ پہنچا اور الیکشن ہوا کاری عثمان نے کہا کہ پورے کمیاری میں پہلے سے سب کچھ کیا ہوا ہے یہ لوگ الیکشن دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یونین کونسل آٹھ میں چیئرمین کا امیدوار دھاندلی کرتے پکڑا گیا ماری پور یوسی تین میں خواتین پولنگ اسٹیشن سے ٹھپے گائب ہیں یہ یو آئی ایف کی رہنمانی کہا کہ پہلے بھی کہتے تھے سندھ کی حکمرانی جماعت سب کر چکی ہے حکمران جماعت سب کر چکی ہے ایمکو ایم نے بائیکارٹ کیا یہ نہ ہو کہ تمام جماعتیں الیکشن کو مسترد کر دیں ہر یونین کونسل میں دھاندلی کی شکایت ملی ہے یہ پیپرز یہ پی ٹی آئی کہتی نا آپ نے مجھے کہنا تھا کہ نہیں آپ پی ٹی آئی کا موقع پیش کر رہے ہیں یہ میں نے اس لیے خبر جیو نیوز کی ایک جیو نیوز جیو نیوز موت پیس ذرداری اور شریف مافیا کا اور دوسری دوسری جی یو آئی ایف کہہ رہی ہے کہ پہلے سے ہی ٹھپے لگے ہوئے تھے پہلے سے سب کچھ ہوا تھا الیکشن تو سب کچھ دکھاوے کے لیے ہیں اور ایمکو ایم والے لبائی کہا ہے ووٹنگ ٹیرن اوٹ کم تھا تو وہ وہ جو عوام جو ہے وہ ایمکو ایم کے فیصلے کی وجہ سے گھر بیٹھ گئے تھے یعنی وہ اپنا کریڈٹ لینے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ جناب کے پی کے کی اسمبلی منگل کے دن تحلیل ہو جائے گی اور اس ساری دھاندلی کے باوجود اس ساری دھاندلی کے باوجود جناب پی ٹی آئی اس وقت جھرلو پھیرتی بھی نظر آ رہی ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پی ٹی آئی جھرلو پھیر رہی ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جناب امران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ امران خان نے کراچی کے اندر میئر کا اعلان کریں گے پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی ہمارے میئر کا اعلان امران خان کریں گے میں اللہ اور کراچی کے لوگوں کا شکر گزار ہوں انشاءاللہ ہم کراچی کو جدید شہر میں تبدیل کریں گے تو یہ امران اسماعیل کی جانب سے ابھی ہی جب ریزلٹ آ رہے ہیں تو میئر کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ دھاندلے بھی ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود جتنی بھی میں اب ایک ایک ہلکے کی کیا آپ کو ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی امران خان جیت رہے ہیں بڑی خبر خبر اور بہت بڑی خبر وہ آپ کے سامنے رکھ دو کہ اتا تارر یہ رانس ناولے اور نون لی کے اندر جو ایک ماتم چل رہے ہیں ہمارے سینئر دوست ہیں بہت سینئر صحافی ہیں تارک عزیز صاحب دنیا اخبار کے ریپورٹر ہیں اسلام آباد کے ان کی خبر انہی کی زبانی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا لکھتے ہیں دنیا اخبار کے اندر یہ بیٹ کرتے ہیں یعنی نون لیگ کی نون لیگ کو کور کرتے ہیں تارک عزیز صاحب پنجاب میں ناقامی رانہ سنا ملک احمد اتا تر ذمہ دار قرار شہباز شریف نے پرویز الہی کو اعتماد کا وول لینے میں ناقام بنانے کے لیے یہ ٹیم تشکیل دی وزیراعظم حوث کی وسائل ذرا سنیئے گا وسائل خصوصی تیارہ بھی مجسر خصوصی تیارہ ان لوگوں کو دیا گیا تھا کہ آپ وہ بھی چلائیں جیدر جانا چاہیں جائیں لیکن اعتماد کا وول نہ لیں اس عمل میں کوئی سینئر رینما شریک نہ تھا خاجہ آصف ساد رفیق سیرف پریس کانفرنس تک محدود ناقامی کی تپش لندن تک محسوس کی گئی یہ تارک عزیز صاحب اپنی خبر میں لکھتے ہیں مسلم لگنون کی پنجاب میں حالیہ ناقامی کے اہم کرداروں میں وزیر داخلہ رانہ سناولہ وزیراعظم شہباز شریف کے معاونے خصوصی عطا تارد ملک احمد خان سر فرست ہیں جنہیں گیر اعلانیہ طور پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے وزیراعظم پنجاب پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے میں ناقام بنانے کا ٹاسک مذکورہ تین رہنماؤں کو دیا گیا تھا انہوں نے پارٹی قیادت نواز شریف کو ایک سے زائد مرتبہ یقین دلایا کہ پرویز الہی کسی صورت بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے یہ ذرا سنتے جائے گا بلکہ اگلے وزیراعظم کے لیے ناموں پر گوھر بھی شروع ہو گیا تھا یعنی اتنا یقین اوور کارڈ چکے گئے انہوں نے کہا اعتماد کا ووٹ تو وہ لے نہیں سکیں گے ایون اس چیز پر گوھر شروع ہو گیا کہ اگلے وزیراعظم کون ہوگا ملک احمد خان ہوگا پیپلز پارٹی کا شاہ مرتضی سید حسن مرتضی ہوگا یا حمزہ شہباز ہوگی بات یہاں تک پہنچ چکی تھی جناب آپ کہاں پہ رکے ہوئے ہیں بہت وہاں پہ اتنی وہ وہ اپنے وہ خوابوں کے محل تعمیر کر لیا گئے تھے اتنی وہ آگے پہنچ چکے تھی اتنا بڑا جھٹکہ ہے آپ تو وہ جھٹکہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اعتماد کا بول لے لیا ہے جھٹکہ تو یہ بڑا ہے کہ وہ تو اپنا وزریاللہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اسمبلی ڈیزولو ہو گئے یہ ہے اصل دیکھ رہے ہیں نا کتنی تپش ہے اور کیا کچھ پھر ہوا ہے کہ اپنا وزریاللہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کابینہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے اگلے منصوبے سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے سب پانی پھر گیا اچھا جی یہ ٹیم تشکیل دی اچھا جی وزیراعظم شاہباز شریف جو پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے یہ ٹیم تشکیل دی اور کامجابی کے لیے آخری وقت تک ان پر یقین اور یقین نظر آئے پنجاب کے وزریاللہ چودری پرویز الہی کو ہٹانے کا پراجیکٹ نون لیگ پنجاب کے صدر سمیت دو باونین نے خصوصی کو دیا گیا جس میں انہیں بری طرح ناکامی ہوئی جس سے پارٹی کی ساکھ شدید متاثر ہوئی اور پارٹی کی بقا کے بارے سوالات نے جنم لیا گزشتہ آٹھ نو ماہ میں نون لیگ کو پنجاب میں مسلسل ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ہے جس کی تپش لندن کے سر ترین موسم میں نواز شریف اور مریم نواز نے شدت سے محسوس کی ہے یہ جناب ہمارے سینئر دوست تارک عزیز صاحب کہتے ہیں مکمل حمایت حاصلتی انہیں چت کرنے کے عمل میں کوئی سینئر آنماز شریک نہیں تھا پارٹی کے جنرل سیکٹری ایسن اکبال سینئر نائب صدر شاہد خاکان عباسی خاجہ صادر فیق سردار آیاز صادق خاجہ آصف رانہ تنویر حسین اور دیگر اس سارے عمل سے دور تھے خاجہ آصف خاجہ صادر فیق کا کردار صرف پریس کانفرنس تک محدود تھا پارٹی کے اندر دھڑے بندی کا انصر بھی نمائی تھا یہ بغاوت ہے اس موقع پر جوڑ توڑ رکان سبائی اسمبلی کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت تھی جس کے لیے موسٹ سینئر کیادت کا کردار ادا کر سکتی تھی سب سے بڑھ کر خود آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز میدان میں موجود نہیں تھے جنب جن کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی ساری ذمہ داری نوجوان رہنماؤ رہنماؤ ملک احمد خان اور اتا تارڈ پر تھی جبکہ رانہ سناولہ بعد میں اس موہم میں شامل ہوئے اندر کی کہانی یہ ہے کہ پارٹی کے ارکان اسمبلی کی ایک کسیر تعداد یہ سنیے گا اتا تارڈ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتی لندن میں نواز شریف سے ملاقات کرنے والے بعض رہنماؤ نے ارکان پارلیمنٹ نے اتا تارڈ کے بارے میں شکایت بھی کی انہوں نے شکایت بھی کی کہ یہ کیا آپ نے اوپر چڑھایا ہوئے ملک احمد خان کو جنرل باجوا سے قربت کی وجہ سے پارٹی میں حمیت حاصل رہی جواب ختم ہو چکی تھی جواب ختم ہو چکی تھی پھر بھی اتنی بھاری ذمہ داری دی گئی اس ٹیم کو وزیراعظم آفیس کے تمام ہائے 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 ملک ڈیفولٹ کر رہا ہے ملک ڈیفولٹ کر رہا ہے ملک دیوالیا ہو رہا ہے ملک دیوالیا ہو رہا ہے بھیک مانگی جا رہی ہے جنیوہ کے اندر جا کے اور ادھر۔ لے کر ذرا سنیے گا اس ٹیم کو یہ اپنے دھندوں کے لیے دون امری کرنے کے لیے پلیٹیکل انجینری کرنے کے لیے لوٹے بنانے کے لیے لوٹے بنانے کے لیے یہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے دیکھئے گا کیا کیا گیا وزیراعظم کے تمام وسائل دستیاب اور حمایت حاصل تھی حتیٰ کہ وزیراعظم کا خصوصی تیارہ استعمال کرنے کی سہولت بھی مجسر تھی یہ جناب تھا اس صاحب کے باوجود یہ ٹیم پر ویزرائی کو ناکام نہ بنا سکی مسلم لکنون کے لیے یہ شدید دھچکہ ہے اب پارٹی سا کی بحالی کے لیے نواز شریف کی وطن واپسی ناغذیر ہے اس حوالے سے پارٹی کی طرف سے نواز شریف پر دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ پاکستان واپسی کا دو ٹوک اعلان کریں جبکہ نواز شریف پوچھ رہے ہیں کہ ان کی واپسی کے لیے پارٹی اور حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس تناظر میں وزیر داخلہ نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ سناولہ کو نواز شریف نے لندن میں طلب کیا ہے تو لہٰذا لندن لندن بلالیا گیا ہے رانہ سناولہ کے بتاؤ کہ میں واپس آؤں تو جیل میں نہ سیدھا چلا جاؤں میرے مجھے بچانے کے لیے کیا انتظامات ہیں اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھے مڑوے میاں تیری لوڑ پہ گئے میاں دی لوڑ تو میاں ہوتے گیدر بن کے بیٹھا ہو گئے گیدر بن کے یہ صورتحال ہے اور جن وہ ڈینٹوننگ کے بندروں کو ذمہ داری دی تھی ان کے ساتھ کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ سارے اس وقت ٹوٹ پور کا شکار ہے اور کپتان نے ان تمام گھاگ سیاستدانوں کا بیڑا گھر کر دیا ہے اور منگل کو کے پی کے اسمبلی بھی تعلید ہو جائے گی اور کراچی کے اندر کپتان نے جھنڈے گاڑ دی ہیں پاکستان زندہ بار